ایمکیو ایم وفد نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا وفد میں خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہیں شہباز شریف کی دعوت پر ایمکیو ایم پاکستان کا وفد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ساڑھے گیارہ بجے نواز شریف سے ملاقات کرے گا ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتخابات میں اتحاد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی ملاقات میں نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف مریم نواز سعاد رفیق سردار آیا زادق پرویز رشید نون لی کے وقت میں شامل ہوں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ملاقات میں نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف ہوں گے مریم نواز سعاد رفیق سردار آیا زادق پرویز رشید نون لی کے وقت میں شامل ہوں گے آپ کو بتائیں کہ ایمکیو ایم پاکستان کا وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ساڑھے گیارہ بجے نواز شریف سے ملاقات کرے گا انتہائی اہم ملاقات ہونے جاری آج ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر عام انتخابات کو لے کر ایمکیو ایم وقت نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا وقت میں خالد مقبول صدیقی ہیں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہیں شہباز شریف کی دعوت پر ایمکیو ایم پاکستان کا وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ساڑھے گیارہ بجے نواز شریف سے ملاقات کرے گا یہ مناظر ہیں ائرپورٹ کی یہ مناظر ہیں جب یہ وقت وہاں پر پہنچا ہے ایمکیو ایم کا وقت پہنچا ہے آج ملاقات کرنے کے لیے سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے یہ ملاقات انتہائی اہم ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ مریم نواز شہباز شریف اور آیا صادق اس گروپ میں شامل ہیں اس وقت میں شامل ہیں جو آج ایمکیو ایم کے وقت سے ملاقات کرے گا ایمکیو ایم وقت نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا ہے وقت نے خالد مقبول صدیقی مصطفہ کمال فاروق ستار شامل ہیں شہباز شریف کی دعوت پر ایمکیو پاکستان کا وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ساڑھے کیارہ بجے نواز شریف سے ملاقات کرے گا تفصیلی گفتگو ہوگی ملاقات میں نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف مریم نواز ساد رفیق سردارہ یا صادق پرویس رشید نون لیگ کے وقت میں شامل ہوں گے قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جاتی عمرہ سے پارٹی مرکزی دفتر روانہ ہو گئے ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی میاں نواز شریف کے حمراہ مرکزی پارٹی دفتر روانہ ہوئیں میاں نواز شریف اور لیگی قیادت سے ایمکیو ایم کا وقت آج مارڈل ٹاؤن میں ملاقات کرنے جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ ملاقات آنے والے انتخابات اور سیاسی صورتحال پر ہونے جا رہی ہیں